فیصلے کے خلاب سپاہ صحابہ کی قیارت ہائی کورٹ بھی گئی اور مشرب کے فیصلے کے خلاب سپریم کورٹ بھی گئی یہ جو میرے سامنے فائل پڑی ہے یہ وہ فائل ہے جو مشرب کے فیصلے کے خلاب سپاہ صحابہ کی قیارت نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جمع کی اس فائل میں سپاہ صحابہ کی قیارت نے جمع مشرب کے فیصلے اور اس کے دلائل جو انہیں دعویٰ دائر کیا تھا اس دعویٰ کے خلاب سپاہ صحابہ کی قیارت نے جواب دعویٰ جمع کیا جو تقریباً تین جلدوں پر مشتمل ہے اور تقریباً کم از کم وہ چودہ سو سبھات پر مشتمل جواب دعویٰ ہے اس جواب دعویٰ میں دلائل کو دیکھتے ہوئے اور اس کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے وقت کی سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس اور جس کمیشن کے سربرات جسٹس زہیر جمالی نے دو ہزار چودہ میں مشرب کے فیصلے کی توسیق کو بھی ختم کیا اور اس کی طرف سے وکیل کے نہ حاضر ہونے کی بنیاد پر اس کے فیصلے کی توسیق بھی نہ ہی کی اور حکومت کی طرف سے دائر کردہ دعویٰ کو خارج کر دیا اس بنیاد پر چاہیے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس دعویٰ کو خارج کرنے کے بعد سپاہ صحابہ کو بحال کر دیا جاتا جب ایک جماعت اتنے بڑی دلائل رکھ سکتے ہیں وہ ایک جماعت پورے پاکستان میں ہر شہر میں موجود ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے پر یقین نہیں رکھتے وہ آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے اور اپنی دلائل دے سکتی ہے جو قومی اسمبلی میں اپنی نمائندگی کر سکتی ہے جو ملک پاکستان کے ہر چھوک چھو راہے میں اپنے مشن کو پیش کر سکتی ہے اس جماعت کو بین کرنا مشرم کی اور اس وقت کی حکمران کی سب سے بڑی غلطی تھی ہم موجودہ دور کے حکمرانوں سے عرباب اختیار سے درخواست کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سپائے صحابہ پاکستان جو ایک محبی وطن تنظیم ہے ملک پاکستان کی آئینی اور جغرافیائی سرحدات کے محافظ ہے اس جماعت کو جس طرح آپ نے تحریک لبیک کو بحال کیا اور اس سے کلازم کی پابندی کو ختم کر دیا اسی طرح سپائے صحابہ اس محبی وطن تنظیم کو بحال کیا جائے اور ملک پاکستان کے ملک پاکستان کے لئے